بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین قادیانی مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کا کوئی موقع حادثی نہیں جانے دیتے ہیں اور ماضی میں بھی ایسے کئی واقعات گزریں ہیں جب قادیانیوں نے مسلم علماء کو چیلنج کیا مگر ہر موقع پر ظلط و رسوائی ان کا مقدر ٹھہری کیونکہ سچ کو کبھی چپایا نہیں جا سکتا ناظرین حضرت مہر علی شاہ گولڑیوی کی خدمت میں ایک قادیانی وفد حاصل ہوا اور کہا کہ ایک اندھے اور ایک اپاہج یعنی لنگڑے کے حق میں آپ دعا کریں دوسرے اندھے اور لنگڑے کے حق میں مرزا قادیانی دعا کریں جس کی دعا سے اندھا اور لنگڑا ٹھیک ہو جائے وہی سچا ہے اس طرح حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا شاہ صاحب نے جواب دیا کہ مجھے یہ بھی منظور ہے اور مزید مرزا قادیانی سے جا کر یہ بھی کہہ دیں کہ اگر مردے بھی زندہ کرنے ہوں تو آ جائیں ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں لیکن مرزا قادیانی کو شاہ صاحب کے سامنے آنے کی حمد نہ پڑی اس پر مہر علی شاہ نے فرمایا یہ دعویٰ میں نے از خود نہیں کیا تھا بلکہ عالم مقاشفہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جمال با کمال سے میرا دل اس قدر قوی اور مضبوط ہو گیا تھا کہ مجھے یقین کامل تھا کہ اگر اس سے بھی کوئی بڑا دعویٰ کرتا تو اللہ تعالیٰ ایک جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف ضرور مجھے سچا ثابت کرتا مجھے یقین کامل ہے کہ جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے ایک دفعہ شاہ جی اپنے کتب خانے میں بیٹھے تھے کہ ایک مرید بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوا پھولتے ہوئے سانس سے بولا شاہ جی شاہ جی آج اسلام کی ناک کٹ گئی شاہ جی نے پوچھا بھائی کیسی بات کر رہے ہو کیا مطلب ہے تمہارا وہ آدمی کہنے لگا حضور فنس پادری دہلی چوک پر بائبل اٹھائے کھڑا کہہ رہا ہے اے مسلمانوں سنو اگر تمہارا دن سچا ہے تمہاری کتاب کچھی ہے تو آؤ اپنے قرآن کو آگ میں ڈالو میں اپنی بائبل کو آگ میں ڈالتا ہوں پھر فیصلہ یہ آگ کرے گی شاہ جی اپنی جگہ سے اٹھے کمرے سے نکلے سیدھا دیلی چوک پہنچے شاہ صاحب نے فنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے فنڈر کیا بات ہے کیوں مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے فنڈر پادری نے اپنا مدعا پیش کیا شاہ جی نے کہا کہ میں کافر نہیں ہوں جو قرآن کو ایسے آگ میں ڈالوں یہ تو قرآن کی بے عدبی ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم بائبل کو سینے سے لگا کر کودو میں قرآن کو سینے سے لگا کر آگ میں کودتا ہوں پھر فیصلہ بددستور یہ آگ کرے گی جو جلے گا وہی جھوٹا ہوگا مباحلہ کا یہ چیلنج سن کر پادری حیران و ششد رہ گیا وہ پریشانی میں پسینے سے شرابور ہو گیا پادری کھڑے کھڑے پتلی گلی ڈھونڈنے لگا لوگوں میں اب شاجی کے چیلنج سے جان آ چکی تھی لوگوں نے پادری کو بھاگنے نہ دیا بلکہ پادری کو مجبور کیا کہ آج مباحلہ ہو جائے آخر فنڈر پادری بول پڑا کہا کیا میں نے بائبل پر نہ تو جلنے والی دوائی لگا رکھی ہے لیکن خود پر نہیں اگر میں ایسے ہی کود پڑا تو جل جاؤں گا منت سماجت کر کے اس فنڈر نے اپنی جان چڑھا ہی اور فوچکر ہو گیا شاہ ولی اللہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے شاہ رفی الدین نے قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں کیا اور دوسرے بیٹے شاہ عبدالقادر نے قرآن پاک کا باہ محاورہ اردو ترجمہ کیا تیسرے اور بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز ہیں جو علم و فضل اور تقدس میں باپ کے ہم مرتبہ تھے اور ذہانت میں ان کا کوئی جواب نہ تھا ایک دفعہ مسٹر مٹکف نامی کوئی انگریز حضرت شاہ صاحب کے زمانے میں کسی بڑے عہدے پر فائز تھا اس کے یہاں ایک پادری آکر ٹھہرا مسٹر مٹکف نے پادری سے کہا شاہ صاحب کو ہراؤ تو جانے اگر انہیں ہرا دو تو تمہیں دو ہزار روپیہ دوں گا ورنہ دو ہزار روپیہ مجھے دینا پادری راضی ہو گیا اور شاہ صاحب کے یہاں پہنچا شاہ صاحب نے کہا فرمائیے جو فرمانا ہے پادری نے کہا میں اپنی بات کا معقول جواب چاہتا ہوں منقولی اور کتابی نہیں چاہتا شاہ صاحب نے کہا منظور ہے کسی کتاب کا نام نہیں لوں گا پادری نے پوچھا یہ کیا معجرہ ہے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور امام حسین ان کے نواسے ہیں جنہیں وہ بہت چاہتے تھے پھر اللہ نے یہ کیسے کوارہ کر لیا کہ محبوب کا محبوب شہید کر دیا گیا نہ اللہ نے خود پر پرواہ کی اور نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلائی یہ سن کر شاہ صاحب نے فرمایا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلائی تھی لیکن اللہ نے جواب دیا میاں تمہیں اپنے نواسے کی پڑی ہے یہاں کمبختوں نے میرے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا یہ سنتے ہی وہ پادری اٹھا اور چلتا بنا ناظرین چونکہ عیسیٰ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا تھا ناظرین اسلام ہی سچا مذہب ہے اسلام پر عمل کر کے ہی انسان دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق قطع فرمائے آمین یا رب العالمین آمین